بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحاد کو اور پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور وزارت عظمہ کو یہ سب سے زیادہ خطرہ ان کو ہے اگر معاملات حل ہوتے ہیں اگر معاملات حل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹبر اسی طریقے سے رول کرتا رہے گا یہ بنیادی سی بات ہے اسی لیے عمران خان صاحب ایک بھرپور قسم کے دھنے کی لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بہت ہی خوفناک سٹیٹیجی ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی خوفناک سٹیٹیجی ہے بہت ہی پرفیکٹ ہے اور اگر ایسا ہو گیا اور اس طرف چل پڑے تو میرا نے خیال کہ حکومت جو موجودہ ایک ووٹ کی گورنمنٹ ہے یہ اس کو روک پائے گی اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور پہلے جی اس طریقے سے اجرت سے اعلان کر دیا گیا تھا اور پھر پچیس مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایک ٹریجڈی ہوئی اور اس میں نہ چادر نہ چاد دیواری کسی قسم کا نفسی رکھا گیا خواتین کی بیحرمتی کی گئی بچوں کی بیحرمتی کی گئی اور اس میں آہ جانے بھی آہ گئیں آہ جو کہ نہیں جانی چاہیے تھے بہرحال اب اس لیے آہ پاکستان تحریک انصاف جا ہے اور اس وہ اور اس کے حالہ دماغ بڑے سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ آہ اسلام آباد میں ابھی تک انہوں نے آنونس نہیں کیا بھی سوچ رہے ہیں اعلان کرنا باقی ہے انتظار کیا جا رہا ہے تو اسلام آباد جو ہے وہ کم او بیش ایک کلے کی صورت اختیار ہوتا جا اختیار کرتا جا رہا ہے اور دوبارہ سے کنٹینرز پہنچا دیا گئے ہیں داخلی راستوں پر اور بھرپور تیاری کی جا رہی ہے گارمنٹ کی طرف سے اور یہ تیاری اس کے بعد کی گئی جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھرپور جو طاقت کا استعمال ہونے کی بات کی گئی کہ بھرپور طاقت استعمال کی جائے گی اور طاقت کا استعمال کیا جائے گا اور اس میں جو خطرناک باتیں اس حد تک بھی آہ اس میں جانے کی کوشش کی گئی کہ ہو سکتا ہے ہم گورنر راج لگا دیں اور گورنر راج لگانے کے بعد صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کریں خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی گئی یہ بھی اشارے دیئے گئے کہ جناب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا پوسیبل ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے ایک ووٹ کی گارمنٹ ہے فیڈرل گارمنٹ میں محفظہ کی حکومت خیبر پختونخواہ میں آپ گورنر راج لگا دیں صرف اس لیے کہ وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں اور ازاد کشمیر گلگت بلتستان سب میں تو اس لیے جناب چیزیں ہاتھ پاؤں ذرا پھولے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں پریشان ہیں اس لیے کہ جنب آجوہ صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے اور فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے یہ اس کو دونوں معنوں میں لیا جا رہا ہے اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو اب تک کے جو اقدامات ہیں اس سے تو فوج کبھی بھی پولیٹکس میں انوال نہیں رہی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فوج کبھی بھی پولیٹکس میں انوال نہیں رہی یہ فیصلہ ایک دو کا ہوتا ہے اس میں جنرل عیوب خان صاحب اب تک جو آئے ہیں حالانکہ افواج پاکستان میں بے شمار جنرل آ چکے ہیں آدمی چیف آ چکے ہیں سربراہی مل چکی ہے اور ساتھ ساتھ لاکھوں نہیں اب تک ملینز جو ہیں ہمارے جوان جو ہیں وہ افواج پاکستان میں خدمات دے کے ریٹائر ہو چکے ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں بے شمار لیکن ان میں سے بہت کم ہیں پیچھتر سالوں میں جو سیاسی طور پر جنہوں نے فوج کو نقصان پہنچایا افواج پاکستان کو اور افواج پاکستان کی کردار کو ان میں جنرل عیوب خان ہے جنرل یحیہ وہ تو خیر اس کو تمثالی نہیں دیں یہ بالکل ہی ایک دوسری نسل کی چیز تھی اس پہ تو جتنی بھی آپ لانت بھیجیں وہ اچھا ہے کیونکہ اس نے پاکستان کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور جنرل عیوب خان اور اس کے بعد جنرل جاہیہ اس کے بعد جنرل جاولاک صاحب آئے اس کے بعد جنرل پرویب مشرف صاحب آئے یہ چند جنرل ہیں جو کہ افواج پاکستان کو جنہوں نے سیاست میں دھکیلا اور عمر بھر کے لیے جو ہے وہ دھبا لگایا تو اس کو دھونے کے لیے بار بار آتے ہیں ان کو دھونے کے لیے اچھے جنرل بھی آئے اور اس کردار کو کہ یہ سٹگما ختم ہو جائے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے اور موجودہ بھی اگر ہم پچھلے چھ سال کا جنرل شریف بڑے بہترین رائے دی انہوں نے کسی قسم کا کوئی رول ادا نہیں کیا حالانکہ ان کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ آرام سے چھلانگ رگال سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا جنرل کیانی صاحب وہ بھی پولیٹیکل رہے اور انہوں نے بھی ایکسٹینشنلی اور پولیٹیکل رول اور پولیٹیکل انوالمنٹ بھی رہی لیکن وہ مارشلہ کی طرف پھر بھی نہیں گئے ان کا یہی تھا کہ پیچھے بیٹھ کے تو ادھر جو ہے اس وقت موجودہ جو ملٹی لیٹرشپ ہے جہاں باجوا صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر لیا جائے تو جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو زمینی حقائقوں اس کے بلکل برعکس ہیں اور اسی لیے پچیس مائی کو بھی کیونکہ جنرل زرفار علی بھٹو جب مرہوم تھے ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو افائج پاکستان تحریک چل رہی تھی تحریک کو کچلنے کے لیے افائج پاکستان کو بلائیا جاتا تو فوج نے عوام کے ساتھ ٹکرانے سے انکار کر دیا تھا گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ تحریک پر چلتی رہی اور اس کا فیصلہ آخر میں اختتام جو ہوا تھا اس کا مارشلالہ پر ہوا تھا تو یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم دور ہیں فوج سے سیاست سے دور ہیں کبھی کہا جاتا ہے ہم نیوٹرل ہیں کبھی کہا جاتا ہے اے پلوٹیکل ہیں کنفین کنفین اس لیے کہ ایسی ٹیز نہیں ہے نہیں اس کی ریزن ہے کہ بہت سارے شواہد وہ عمران خان صاحب کے پاس بھی موجود ہیں بہت سارے شواہد جنرلسٹوں کے پاس موجود ہیں دانشوروں کے پاس موجود ہیں اپوزیشن کے پاس موجود ہیں اپوزیشن خود جانتی ہے اور ہم یہ کیسے مان لیں کہ جو ہے یہ بات درست ہے کیونکہ جعوید لطیف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی خوزار میں بٹھایا گیا غلام دستگیر صاحب خورم دستگیر خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کہا گیا ہم تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہتے تھے دیا گیا تو اس طریقے سے بے شمار موجود ہیں اور پھر مسلم لیگ نواز کے اور پیپس پارٹی کے اس وقت کابینہ میں شامل ہیں لوگ نبی اپوزیشن میں تو یہ کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد تو ہو ہی نہیں سکتی ریجیم چینج ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اسٹیبیشمنٹ نہ چاہے اسٹیبیشمنٹ سے مراد اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جنباجوا صاحب کے پاس ہے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن عملن کیا ایسا ہے عملن ایسا ابھی تک نہیں ہے اور مکمل طور پر انوالمنٹ ہے مکمل طور پر دلچسپی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بزدار صاحب کو پھر تبدیل کیوں کروانے کے لیے مطالبہ کیا جاتا تھا عظم خان صاحب جو پرنسپل سیکٹری سے عمران خان صاحب ان کو تبدیل کروانے کے لیے کیوں بات کی جاتی تھی علیم خان صاحب کو وزیرالہ بنانا تھا اور ملک احمد خان صاحب کو وزیرالہ بنانا تھا خبر پختون خواہ میں پھر وزیروں کو بلا کے ملاقاتیں کیوں جاتی تھی اور ان کو کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں پھر ابھی بھی ماضی میں بھی ملوچستان امامی پارٹی ہے وہ تخلیق ہوئی اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہوا چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوا تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ صرف عمران خان سے زیادہ ثبوت تو حکمران اتحاد کے پاس ہیں اس حلسلے میں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں پچھلے چھ سالوں میں کی گئیں تو کہنے ایون نواز شریف صاحب کے ہیں نواز شریف صاحب کے اپنی تقریضیں موجود ہیں مریم بی بھی اپنی تقریضیں موجود ہیں پی ڈی ایم کی اپنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنی تقریضیں موجود ہیں جو سب کے سب چیخ چیخ پر کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ پولیٹکس میں انوالمنٹ جو ہے وہ خطرناک ہے اور رہے گی تو یہ چیزیں آہ ویدن انسٹیوشن بھی اور جو تینک ٹینکس ہیں ریٹائر فوجی بزرگ ہیں اور ریٹائر فوجی بزرگوں کے جو تینک ٹینکس ہیں وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رہنا چاہیے تو یہ جو اب پولیٹکل میچارٹی کیسے آئے گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور پولیٹکل پلیئرز ہیں وہ پھر ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب نہیں آپ آئیں اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ پلڑا وہ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے وہ ہی اسی کے لیے اسلام آباد کے جو اقتدار کی رہداریاں ہیں وہ کھلتی ہیں ادروائز نہیں کھلتی تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اب ایک اور چیز زیر بحث ہے جی وہ ہے کہ قبل از وقت آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کر دی جائے اور قبل از وقت اپائنٹمنٹ کر دی جائے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے نوٹفیکیشن ارلی نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے تاکہ یہ کیاوز ختم ہو اور اس کی مثال دی جاتی ہے ہمارے جو ہیں مسعود شریف جو ہیں ڈی جی آئی بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ارلی ریٹائرمنٹ جو ہے ارلی ریٹائرمنٹ نہیں بلکہ قبل از وقت اپائنٹمنٹ جیسے جنرل اسلام بیگ کے زمانے میں جنرل آصف نواز جنجوہ صاحب کو لگا دیا گیا تھا دو مہینے پہلے ہی ان کا نوٹفیکیشن کر دیا گیا تھا جون نائنٹی ون میں کر دیا گیا تھا اور انہیں اگست نائنٹی ون میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوٹفیکیشن پہلے اور اس بات یہ تجویز زیر غور ہے کہ جناب اس سے پہلے لیکن سچوشن دیکھی جا رہی ہے کیا 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 وہ صورتحال ایکسیپٹبل ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ نوٹفیکیشن ہونے کے بعد جو پہلے موجود ہوتے ہیں جی آرمی چیف وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی بے ضرر ہو جاتے ہیں یوں کہہ لیں آپ اور پھر ان کی طرف دیکھنا بند کر دیتے ہیں لوگ تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے دوسرا ایک اور مثال بھی اور وہ ہے بجائے اس کے نوٹفیکیشن جاری کیا جائے اس میں ارلی ریٹائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ختم ہو سکتا ہے یہ جو سارا قضیہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے کہ اگر ارلی ریٹائرمنٹ ہو جائے نئے آرمی چیف آجائیں اور فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں تو یہ بھی ایک وہ یہ جنرل جہنگیر کرامت صاحب کے زمانے میں ہو چکا ہے اور یہ دونوں مثالیں میاں نواز شریف صاحب کے دور کی ہی ہیں آسلم بیک صاحب کے زمانے میں بھی میان نواز شریف صاحبی تھے غالبا اور اس کے بعد یہ جو ہوا ہے جنرل جہنگیر کرامت کے زمانے میں بھی نواز شریف صاحبی تھے انہوں نے تک سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد پہ صورتحال تبدیل ہو گئی اور انہیں بلایا گیا انہوں نے کہا حضرت جی آپ استفاہ دے دیں جب انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی تجویز دی تھی کہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے حالانکہ انہوں نے بڑی مناسب تجویز دی تھی اور وہ اب تک کام کر رہا ہے اور وہ ایک فورم اگر وہ جنگ جہانگیر کرامت سے استفاہ نہ لیا جاتا اور اس کی جگہ پہ جانے مشرف صاحب کو آرمی چیف نہ بنایا جاتا تو پھر اگلا جو کرائشیز ہے وہ بھی نہ ہوتا لیکن بہرحال یہ مثالیں ہیں اس طرح کی تو دونوں طرف اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے فلر ہے شوشہ چھوڑا گیا ہے سیجیسٹیف سٹوری ہے اور یہ دانشوروں کی طرف سے بھی آ رہی ہے لائک مینڈڈ صاحبیوں کی طرف سے بھی آ رہی ہے جنب ارلی ایک نوٹفکیشن پہلے کر دیتے ہیں تو اس سے معاملات حل ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہے جنب کہ منظوری لینی پڑے گی اس سے منظوری لینی پڑے گی بطور وزیر دفاع خاج عاصف صاحب کہ یہ معاملہ پھر ہم آ جی ایچ کیو کے حوالے کر دیتے ہیں اور آرمی چیف کے حوالے کر دیتے ہیں کہ پھر ادھر سے تو میرا اپنا خیال ہے کہ شاید آ یہ کام نہ ہو سکے آ کیونکہ آ اگر تو اتفاق ہو پھر تو ہو سکتا اتفاق ہے نہیں ابھی تک اس وقت تک اتفاق نہیں ہے ابھی چیزیں تھوڑی سی علشی ہوئی ہیں تو جب تک وہ چیزیں علشی نہیں ہوتی ایک پیچ پہ نہیں آتے اگلی اپانٹمنٹ کے معاملے میں تو تب تک یہ کیوس یہ کنکیون رہے گی دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی مکمل طور پر ریزیسٹنس کا مظاہرہ کر رہے گی اور وہ اپنی بھدپور طاقت کا مظاہرہ کر رہے گی گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی حکومتیں پنجاب خیبر پختونخواہ یہ سب حکومتوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اور بلڈوز نہیں کر سکتے جمہوریت اگر مرکز کے لیے ہے تو جمہوریت پر صوبوں کے لیے بھی ہے جمہوریت اگر صوبوں کے لیے ہے ازادی کے حق اگر مرکز کو ہے پر صوبوں کو بھی ہے تو یہ بات بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ صورتحال نہ بگڑے اور دوسری جانب عدالتوں میں بھی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بھی آشتہ آشتہ آگے بڑھ رہی ہے وہ انشاءاللہ پھر بتائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ